اسلام علیکم دوستو دوستو آج کا نسخہ بہر امپورٹنٹ ہے بہر ضروری ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آنکھیں ہیں تو جہان ہے جہان کی رنگین یا جہان کی خوبصورتیاں دنیا کی خوبصورتیاں تب تک ہیں جب تک آنکھیں سلامت ہیں تو دوستو آج کا نسخہ جو ہے ہمارے سبسکرائبر بھائی ہیں پنجاب سے جن کا جو نام ہے وہ وی کے مہتا ہے انہوں نے ایک نسخہ بھیجا ہے آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت زبردست نسخہ ہے میں نے اس کے انگریڈینٹس دیکھے بہت زبردست ہیں وہ نسخہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں نسخہ کو بہت ہی دھیان سے سننا ہے پہلے میں مہتا جی کے بارے میں بتا دوں وی کے مہتا نام ہے ان کا پنجاب سے ہیں تو یہ جو ہے بہت اچھے انسان ہے اور دیکھیں میرے سبسکرائبر جو ہیں اکثر بہت سارے سبسکرائبر میرے ہٹسٹ میں رہتے ہیں کونٹیکٹ میں رہتے ہیں ہمیشہ تو انہوں نے جو نسخہ بھیجا ہے دیکھئے پہلے میں ان کے بارے میں بتا رہا تھا تو یہ ایک سماج سیوک سماج سیوک ہیں سماج سیوک کرتے ہیں ان کی جو بیوی کی جو وائف تھی ان کی ان کے ڈیاث ہو گئی تھی اس کے بعد میں انہوں نے یہ پرن لیا کہ میں ہمیشہ سماج سیوک کروں گا اور یہ دوائیں بناتے ہیں دوائیاں بناتے ہیں آئیر وید کی اور فری میں لوگوں کو دیا کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ ضرور دعا کریں اور یہ نسخہ آپ کے لیے ان کا یہ نسخہ ہے انہوں نے آنکھوں کے لیے جو چشمہ جو لوگوں کے لگ جاتا ہے ان کو چشمے کو ہٹانے کے لیے والا یہ نسخہ ہے تو اس کو آپ دھیان سے بہت ہی دھیان سے سنیے گا دیکھئے انہوں نے لکھا ہے کہ سر جس کی نظر کمزور ہے تھوڑا سا اس میں پنجابی بہتشا کا اثر ہے اس لیے تھوڑا سا پڑھنے میں دکت ہو رہی ہے تو اس کو سن لیے جگہ دھیان سے میں ویسے ہی کر کے سنا رہا ہوں آپ کو کسر جس کی نظر کمزور ہے ٹھیک ہے جس کی نظر کمزور ہے پچیس سال کی ایج سے کم لوگ ہیں جن کے چشمہ لگ گیا ہے اور یہ نسخہ تین مہینے تک اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا چشمہ چھوٹ جائے گا اتر جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے اور انہوں نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ خود بنا کر لوگوں کو دیا کرتے ہیں اس کے بہت اچھی ریزلٹ ملے ہیں ان کو تب ہی یہ نسخہ انہوں نے ہمارے لیے بھیجا ہے تو دیکھئے کون کون سی چیزیں ہیں اس میں دو چیزیں ہیں دو ترقی دوائیاں ہیں ایک تو دوائی انٹرنلی استعمال کرنی ہے اور دوسری جو ہے دوائی وہ آنکھوں میں ڈالنے کے لیے ہے دونوں ہی آسان ہیں اور بہت اچھے نسخے ہیں تو آپ اس کو پہلے کھانے والا نسخہ سن لیجیو یہ انٹرنلی استعمال کرنا ہے انہوں نے لکھا ہے کیا ہے کہ مہا ترپلا گھرت مہا ترپلا گھرت یہ مارکٹ میں مل جاتا ہے کئی کمپنیاں بناتے ہیں اس کو مہا ترپلا گھرت ایک اسپون ایک چمچ اور آگے لکھا ہے دوسرا انگریڈینٹس ہے اس میں ابراک بھسم یہ بھی مل جاتی ہے مارکٹ میں ابراک بھسم لینا ہے دو رتی اور تیسرا انگریڈینٹ میں ہنی یعنی شہد یہ کتنا لینا ہے یہ لگنا ہے آدھا اسپون آدھا چمچ پھر اسے دوبارہ سے بتا رہا ہوں میں سن لیجے دھیان سے مہا ترپلا گھرت ایک چمچ ابراک بھسم دو رتی اور ہنی لینا ہے آپ کو آدھا چمچ ایک چمچ یعنی آدھا اسپون آدھا چمچ ان سب کو انہوں نے لکھا ہے آگے لکھا ہے کہ ان تینوں کو مکس کر کے خالی پیٹ صبح کھانا ہے ایک چمچ اچھا ایک گھنٹے بعد ہی کچھ کھانا ہے سمجھ گئے آپ کہ یہ دوا استعمال کرنے کے بعد میں ایک گھنٹے تک کچھ بھی کھانا نہیں ہے خالی پیٹ میں یہ دوا لینی ہے اور یہ گھنٹے تک کچھ کھانا پینے نہیں ہے آپ کو اس کے بعد میں کچھ کھانا پینے ناشتہ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں گھنٹے بعد آگے آئی ڈروپ کا نسخہ لیوں نے لکھا ہے آئی ڈروپ یعنی آنکھوں میں ڈالنے والی دوائی تو نے لکھا ہے کہ وائٹ پیاز کا رس سفید پیاز کا رس لینا ہے آپ کو آگے لینا ہے نمبو کا رس یعنی نیبو یعنی لیمن کا رس اس سے آگے ہے گلاب جل اور یہ تینوں ایک ہی مقدار میں لینی ہے یعنی ایک ہی مطرح لینی ہے برابر برابر لینی ہے تینوں چیزیں یعنی پیاز کا رس نیبو کا رس اور گلاب جل ٹھیک ہے برابر لینا ہے ہنی اس سے دو سے ڈبل لینا ہے اس سے ڈبل لے کر مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے ہنی جو ہے شہد جو ہے اس سے ڈبل لینا ہے اور اس کے اندر مکس کر کے یہ آپ کی ڈالنے والی دوائی بن جائے گی اس کو آپ کو رکھ لینا ہے اور آنکھوں میں ڈالنا ہے آنکھوں کے لیے بہت آہ بڑیا ہے لیکن آنکھوں کے لیے بہت بڑیا ہے میں یہ خود تیار کر کے دیتا ہوں لوگوں کو تیار کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نسخہ دیکھئے بہت ہی اچھا نسخہ ہے جہاں تک میں اس کے انگریڈینٹس کی بات کروں تو اس کے اندر جو کھانے والا نسخہ ہے وہ بھی بہت زبردست ہے ترپلا گھرت کی بات کروں تو ترپلا گھرت آنکھوں کے لیے اور دماغ کے لیے ایک رامبان دوائی ہے اور ابرک بھسم بھی آنکھوں کی روشنی کے لیے اور دماغ کی طاقت کے لیے بہت کام کرتی ہے ہنی کو تو آپ جانتے ہیں ہنی تو فائدوں کا خزانہ ہے اور جو لگان ڈالنے والا جو نسخہ ہے اس کو بھی میں بتا دوں آپ کو اس میں دو تین چیزیں لی ہیں اور چار چیزیں لی ہیں اس کے اندر بیاز کا رز نیبو کا رز گلاب جل اور آش شہد یہ ایک زبردست نسخہ ہے یہ ایک زبردست نسخہ ہے اس کا میرا بھی اپنا بھی ایکسپریئنس ہے اور میں نے بھی یہ نسخہ بنا کے رکھا تھا اور لوگوں کو دیا تھا اس کا رزلٹ بہت ہی اچھا ہے ڈالنے والی دمائی کا اور یہ کھانے والی دمائی دن اس کو بنایے اور فائدہ اٹھائیے آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے نسخے بھی شیئر کیا جائے کوئی نسخہ آپ کے پاس ہے بہت اچھا اچھا ہونا چاہیے پس یہ چیز خیال لگنا کہ فائدہ مند دوائی ہونی چاہیے فائدہ مند نسخہ ہونا چاہیے تاکہ سماج کا بھلا ہو ٹھیک ہے ایسا نسخہ آپ شیئر کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کا نسخہ یوٹیوب پر لے کر آئیں گے ٹھیک ہے دوستو تو آج کے لیے یہ نسخہ اور دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی اور وی کے مہتاز صاحب کو بھی ٹھیک ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیک اپ آن کر دیجے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک بھی دے دیجئے پھر میں لیں گے انشاءاللہ کسی ایک بیماری کا علاج دے کر بہنی بڑی آسا علاج لے کر اور تب تک کے لیے اپنے بھائی ڈاکٹر آتر شیروانی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ